آرہ شہر کے آرینل میموریل ہسپیٹل کے پرشید لیپرسکاپک سرجن ڈاکٹر بھیجے گپتہ نے قریب 48 ورسی ایک مہیلہ کے پیٹ سے لگ بگ دھائی سے تین کیجی کا یوٹریس بینہ چیر فار کے لیپرسکاپک سرجری کے جریعے باہر نکالا وہی اتنے بڑے شفل آپریشن کو لے کر ڈاکٹر بھیجے گپتہ نے پترکاروں سے باتچیت کیا باتچیت کے کرم میں بتایا کہ چکتسہ کے چھتر میں آرہ میں روج نیا آیان لکھا جا رہا ہے جس میں آج اتنے بڑے یوٹریس کو آپریٹ کر نکالا گیا جو کہ آرہ شہر کے لیے بڑی بات ہے اب مریجوں کو پٹنا یا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آرہ میں ہی اتیادھنک مسینوں سے مریج کو سپل علاج کیا جا سکتا ہے بہتپور جیلے کے ویلونیا نیوازی روجہ دین خان کے پتنی اسگری بیگم نے پچھلے ڈیر سال سے بچے دانی کی سمسیت سے گرسیت تھی جس کو لے کر مریج کے پرجن جگہ جگہ بھٹک رہے تھے وہی آرہیل میموریل ہاسپیٹر میں ڈاکٹر بھیجے گپتہ کے دوارہ سفل علاج ہوا وہی مریج کے سفل سرجری کے لے کر پرجنوں نے بھی ڈاکٹر کے پرتی عبار پرگٹ کیا ہے بھوچپور جیلے میں اور بھوچپور کے آس پاس جو چکٹسہ کے چھتر میں آرہ ایک اپنا الگ مقام بنا سکا ہے نا صرف کیول سرجری کے چھتر میں بلکہ چکٹسہ بیجیان کے بہت سارے چھتروں میں آرہ ایک سہاباد میں اپنا ایک الگ اسثان رکھتا ہے چونکہ سہاباد کا ایک مکھے سہروں میں سے ایک آرہ ہے اور بہت پہلے سے ہی لوگوں کو آرہ میں چکٹسیے چکٹسیے انبہو پہ بہت بشواس لوگوں کو ہے اسی کڑی میں ہم لوگ پچھلے دس بارہ سالوں سے ایک نیا آیام دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں لیپروسکوپک سرجری اور دوروین کا سرجری جو ہے اس میں سے ایک ہے آج ہم ہماری پتنی کے پاس ایک جو ڈاکٹر سنگیتا گھپتا ہے ان کے پاس ایک مہلہ آئی تھی بیلونیا کی رہنے والی تھی جو مہواری ہوتا ہے مہلہوں میں یہ قریب 47-48 ایئر کی تھی اور مہواری کی بہت اتنا زیادہ رکھت سراہ ہو رہا تھا اتنا زیادہ بلیڈنگ ہو رہا تھا کہ ان کے پریجن کہ وہ خون کو دیکھ کے پریشان تھے ان کی جو طبیعت تھی وہ تو بات کی بات تھی لیکن خون دیکھ کے ہی جیسے ایک عام انسان کو جو ڈر لگتا ہے اس طرح سے تھا پچھلے ایک سال سے بیچارے جہاں تہاں اپنا علاج کرا رہے تھے کبھی آئیرویت کبھی ایو نانی کبھی انگریجی دوا ہومیوپیتی اسی کڑی میں یہ ہمارے پاس پہنچے جب ہمارے پاس پہنچے تو اس سمیں مریض کا جو بلڈ تھا قریب 6 اور 7 کے بیچ میں تھا وہ بھی جب ہم لوگ اپنے جاج کر رہا ہے تو اور بھی کم تھا جب ہم لوگ جب ڈاکٹر سنگیتہ اس کا صحیح سے جاج بڑھتال کی تو یوٹرس جو بچدانی ہے جو مول روپ سے 47 اور 50 سال کے عمر کی محلاؤں میں جتنے سائز کا ہوتا ہے اس سے قریب قریب یہ 15 سے 20 گناہ بڑھا تھا سمانتہ بچدانی جو نن پریمنٹ یوٹرس ہوتا ہے وہ 6 سے 7 سنٹی میٹر کا ہوتا ہے یا 10 سنٹی میٹر میکسیمم اور وزن 2 سے 300 گرام کے بیچ میں یا میکسیمم ہاف کے جی کا اس کو جب ہم لوگ آپریٹ کر کے نکالے اور اس تیسو کا پورا وزن جو کیے قریب قریب دھائی کے جی کے آس پاس تھا دھائی کے جی کے آس پاس تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چیلنج یہ بھی تھا کہ ایک تو خون کی کمی تھی چونکہ اتنا بڑا تیسو تھا تو اس میں اتنا بلڈ بھی اکٹھا ہوگا میں نے اٹیننٹ کو بتایا تھا کہ یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بلیڈنگ نہیں بھی ہو رہا ہے تو کہاں بلڈ جائے گا تو قریب قریب اس میں آنہ لیٹر سے ایک لیٹر خونی کٹھا رہا ہے جو کہ وہ ڈیڑ بلڈ ہو جائے گا اس کا کوئی ریکاوری نہیں ہے چیلنج کیا تھا کوئی نئی بات نہیں بچے دانی کا آپریشن تو آج آج کے سمجھ میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہر چوک چوراہ پر لوگ کرنے لگا مطبع سب سے کومنیسٹ آج ہمارے پاس ایک نیوز پیپر آیا ہے جو آپ کو دکھایا تھا جب بی پیل کا جو کارڈ بن رہا تھا اس سمیں گربھا سا گھوٹالا ہوا تھا بچے دانی کا آپریشن تو اتنا کومن ہے کہ اس سمیں لوگ کچھ نہیں ہو چکی پھری میں ہو رہا تھا تو سب کا بچے دانی نکل رہا تھا اور اس کو نوٹی سے ایک سماس سے بھی کیے پھر ہومین رائٹس والوں نے کیا اور اس کا آج بھی کیس چل رہا تو اس میں ہم نے کیا نیا کیا وہ ہم بتانا چاہتے تاکہ ہماری جنتہ جو ہے ہمارے جو بھوچپور کے لوگ ہیں یہ لابانویت ہو اتنا بڑا ایوٹرس ہونے کے باوجود اتنا بڑا ایوٹرس ہونے کے باوجود ہم لوگ مریض کا بینا پیٹ تیرے ہوئے ایوٹرس پوری طرح سے اور شیفلی نکالے اور کیون نکالے نہیں اپریشن سے مریض نکلی اور مطلب موسکل سے آدھا گھنٹا بھی نہیں ہوا مریض پوری طرح سے بات چیت کر رہی ہے ہم نے اس کو جنرل انیستیسیا میں کیا تھا پوری طرح سے بیغوش کر کیا تھا اور 2-5 گھنٹا میں پانی انہیں بھی پیلا دیں گے اور 10-11 بجے ہم لوگ ان کو کھچڑی بھی کھلائیں کہ ہم لوگ جو ایک ڈھانتی پالے ہوئے ہیں دوربین دوارہ اگر آپریشن کیا جائے تو یہ چھوٹ جائے جو سماج کے لوگ جو اس چیز کو نہیں جانتے وہ بتاتے ہیں کہ دوربین سے ڈالیں گے تو پوری طرح سفائی نہیں ہوگا ڈاکٹر بیجے گوبتہ میں خود بول رہا ہوں آر ایل میموریل ہسپیٹل کے پاس ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میٹرو میں جو سویدھا دوربین والی سرزی کی ہے وہ قریب ساری سویدھا ہمارے اس آرہ میں آر ایل میموریل ہسپیٹل میں اپلد دے یہ ہے ایپی یوگوچ نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر پرہوی خبروں کی پرطال تحت تک